یہاں قدم قدم پر موت بچھی ہے زمین بارود سے پٹی پڑی ہے اور آسمان سے شولے برستے ہیں ایسا کوئی گھر نہیں جہاں موت نے دستک نہ دی ہو اور جاتے جاتے اپنے خونی پنجوں کے نشان نہ چھوڑے ہو اس کے باوجود لوگ یہاں جاتے ہیں اور اپنی جان گوا کر یا پھر عمر بھر کے لیے اپاہج ہو کر چلے آتے ہیں کیسی ہے موت کی وادی کی یہ عجیب و غریب کشش آپ ہی دیکھیں آسمان میں اپتے سورج کا نظارہ ہمیشہ روشنی اور امید کا پیغام لے کر آتا ہے مگر پہاڑیوں کے دامن میں بسے اس گاؤں پر رات کے اندھیرے کے بعد روشنی کی پہلی کرن جیسے ہی پڑتی ہے پورا گاؤں کسی انجان حضرے کے خیال سے بے چین ہوتا ہے کیونکہ اس علاقے میں صبح کا مطلب امیدوں بھرے ایک نئے دن کی شروعات نہیں موت سے جنگ کا ایک اور موچا ہے سنا آپ نے یہاں لوگوں کی نیند مرگے کی بانگ سے نہیں کھلتی بلکہ گولیوں کی تردہہت سے توڑی جاتی ہے اور اسی لیے درے سہمے گاؤں والے ہر صبح ٹھٹک کر اٹھتے ہیں اور مشکلوں پھرے ایک اور دن کی شروعات پر اپنی قسمت کو کوستے ہیں اس وادی میں اکیلے گولیوں کی آواز نہیں پونچتی بلکہ بیچ بیچ میں بڑے دھماکے بھی سنائی دیتے ہیں اتنے زبردست کہ ان کے ساتھ گاؤں میں بنے مکانوں کی چولے تک کھل جاتی ہیں جیسے بہت زیادہ ہوتی ہے کئی دبا تو ایسے بم خطرناک بم چلاتے ہیں کہ ہمارے مکان کے کھڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں کئی کی پٹیاں ٹوٹ گئی اور اتنے زبردست دھماکہ کرتے ہیں اس کی کوئی انتیاں نہیں جی ہاں اراولی کی پہاڑیوں کے بیچ بسا یہ گاؤں ہندوستان کے سب سے خطرناک علاقوں میں سے ایک ہے وجہ صاف ہے اس علاقے میں بینہ ناغہ ہر روز گولی باری ہوتی ہے وہ بھی اتنی زبردست کہ ایک دن میں ہزاروں راؤنڈ گولیاں اور ٹنوں بارود سرد ہو جاتا ہے لوگ یہاں اپنی جان ہتیلی پر لے کر چلتے ہیں اور ہر قدم احتیاط سے بڑھاتے ہیں کیونکہ جس زمین کے نیچے موت قدم قدم پر بچھی ہو وہاں زراسلہ پر باہی بھی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے ایسے تو کم سکم لوگ تو صاحب 300-400 لوگ مر گئے ہیں ہاتھ اپر سے مرے گئے ہیں کوئی جانبر چلا رہے گے گھوش گئے ہیں کوئی عورتے بھی جانبر لے گے چلے گئے پچھے سے پھیرنگ کر جائے گا ہے پھر ایسے مر گئے لوگ کئی حادثے ہو گئے کئی مر گئے ہیں ایک ایک پریوار کے چا 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 پانچ پانچ سے لوگ چلے گئے ہیں اب جیسے ہمارے پریوار میں وہ بچے انجان میں لے آئی گھر پر اور وہ کھٹ پٹ کر رہی تھی ان کے پاپا ان کے بہن اور وہ خود دے اور یہ بھائی کا ہو گیا ٹانکہ کھٹ گیا اور ایک میرا بتی جاتا وہ تین موت ہو گئی ایک ساتھ سچ مچ اس علاقے میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں یہاں بسنے کا خامیازہ نہ بھکتا ہو اگر آپ کو بھی یقین نہیں آتا تو یہاں موجود خطرے اور ان سے دو چار ہوئے لوگوں کی ایک بانگی دیکھ لیجے اب اسے ان کی قسمت کہیے یا بد قسمتی موت کو قریب سے دیکھ چکے یہ لوگ گولیوں اور خطرناک بموں کی مار چھیل کر بھی زندہ بچ گئے ہیں گاؤں والوں کو ایک ایسی کہانی سنانے جسے سن کر ان کے آج بھی روم کے کھڑے ہو جاتے ہیں